موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین پروگرام ریپورٹر ڈسک میں میں آپ کی میزبان ماری علی آپ کے ساتھ ہوں پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی پروگرام کا آغاز کریں گے زلہ قصور سے جہاں زیادتی اور قتل کے مجرم کو سزائے موت سنا دی گئی ہے قصور سے آپ کو خبر دیتے چلیں جہاں پر صفاق درندوں کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے مارڈل کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے اگست 2019 میں نواہی چک نمبر 19 کی چودہ سالہ انسا کے ساتھ زیادتی کے بعد اسے قتل کیا گیا تھا سارا سٹی پتوکی پولیس نے ملزم کو چڑھ گھنٹے بعد گریفتار کر لیا اس پر مزید تفصیلات لیں گے نمائندہ دنیو سعید بھٹی ہمارے ساتھ ہیں جی سعید بھٹی آگا کریں یہ بلکل قصور میں مارڈل کوٹ کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں پانچ ماہ کی قلیل مدت میں 2019 میں چک نمبر 19 کی چودہ سالہ انسا کے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا سارا سٹی پتوکی پولیس نے ملزم کو چند گھنٹے بعد ہی گرفتار کر لیا تھا اور تفتیش کے بعد جیل پہ ہی دیا تھا گویشتہ روز مارڈل کریمنل کوٹ کے ایڈیشنل شیشن جاج واجد منحاس نے ملزم عبدالحمید کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور پانچ لاکھ رپے حرجانے کی سزا سنائی گئی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مدعی مقدمہ انسا کے والد نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عدالت کے فیصلے پر اتمنان کا اظہار کیا ہے شکریہ تفصیلات دینے کے لئے سعید بھٹی آپ کا رکھ کرتے ہیں حجرہ شاہ مکیم کا جہاں پر بیوی نے آشنا سے مل کر خاون کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے گاؤں درگن کا امتیاز علی بیوی ہینا بیوی اور دو بچوں کے ہمراہ لاہور میں رہتا تھا ہینا بیوی نے حجرہ شاہ مکیم کے گاؤں جیج پور کے شخص راشد علی سے ناجائز تعلقات استعمار کر لیے خاون بیوی کو ناجائز علقات سے منع کرتا رہا لاہور سے گاؤں لوٹنے والے خاون کو بیوی نے آشنا کے ہمراہ گولی سر میں مار کر قتل کر دیا لاش بی ایس لنک کنارے ہیڈ کھرل کلان کے قریب پھینکتے گئے مزید تفصیلات دیتے ہیں رمائندہ دن نیوز حافظ جعوید ہمارے ساتھ موجود ہیں جی حافظ جعوید اس افسوسنا خبر کے حوالے سے آگا کریں ہیڈ کھرل کلان کے ملنے والی لاج کی شنافت حافظ امتیاز عمل ورد عبدالعزیز قوم پٹی جو کہ نزدیکی قوم گزردن کا رہنے والا ہے ورسہ جائے وقوع پر پہنچ گیا مرتون چونگی عمر صدی الہور میں مزورک فیقہ تھا وہ گزردن دن کھر واپس آ رہا تھا کہ ہیڈ کھرل کے نزدیک نام مفراد قتل کر دیا وجہ قتل ملوم نہیں ہو سکی لیس انہوں نے ورسہ کے حوالے کر کے تفتیش شروع کر دی ہے شکریہ تفصیلات دینے کے لئے حافظ جعوید آپ کا شروع کرتے ہیں آرف والا کا جہاں پر ٹک ٹاک بنانے کے جنون نے نوجوان کا چہرہ ہی جلا دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ آرف والا میں واقع کو دشمنی کا رنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے نوجوان کو آگ لگانے کا معاملہ ڈراؤپ سینس کا ہو چکا ہے رقم لیندین کے تنازے پر نوجوان ٹیلر کے چہرے پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے کے واقعے کا ڈراؤپ سینس ہو چکا ہے نوجوان دشان اسلم نے دوست اور کزن کے ساتھ مل کر خود ہی ٹک ٹاک بنایا ٹک ٹاک ویڈیو بھی سامنے آ چکے ہیں پولس کے مطابق ٹک ٹاک بناتے ہوئے میرا چہرہ جلس کیا نوجوان کی جانب سے کہا گیا دشان کا دورانے تفتیش پولس کو بیان نارف والا سے آپ کو خبر دیتے چلیں جہاں پر معاملہ چھپانے کے لیے آگ لگانے کا الزام شاہد نامی نوجوان پر لگا دیا گیا مزید تفصیلات لیتے ہیں نمائندہ دن نیوز محمد عطیق اس وقت ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں جی عطیق اس معاملے کے حوالے سے آگا کریں آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹک ٹاک بناتے ہوئے میرا چہرہ جلس کیا نوجوان کی جانب سے کہا گیا دشان کا دورانے تفتیش پولس کو بیان معاملہ چھپانے کے لیے آگ لگانے کا الزام شاہد نامی نوجوان پر لگا دیا ہے دشان اسلم کی جانب سے کہا گیا آپ کو عرفالہ سے خبر دیں اس مقدمے کے ملزم شاہد کو بھی گرفتار کر لیا ہے ٹک ٹاک سمیت تمام معاملات کی مزید تفتیش ابھی جاری ہے ایسے چو انسپیکٹر کمال ناصر کی جانب سے کہا گیا آپ کو ہم خبر دیتے چلیں عرفالہ میں جہاں پر نوجوان کو آگ لگانے کے معاملے کا ڈراؤپ سین ہو چکا ہے رکم لیندین کے تنازے پر نوجوان کے چہرے پر پیٹرول شڑک کر آگ لگانے کے واقعے کا جو ہے ڈراؤپ سین ہو چکا ہے نوجوان زشان اسلم نے دو سور کزن کے ساتھ مل کر خود ہی ٹک ٹاک بنایا مزید تفصیلات لیتے ہیں محمد عطیق سے جیتیق آگا کریں ٹک ٹاک بنانے کا درام آئے روز واقعات ہوتے راتے ہیں ایسا ہی واقعہ آری والا میرون وہاں رکم کے لیندین کے تنازے پر نوجوان ٹیلر کے چہرے پر پیٹرول شڑک کر آگ لگانے کا واقعہ کا احفاظت ہو گیا ہے نوجوان زشان اسلم نے دوسرے دوست اور کبھی ٹک ٹک ٹاک بنائی اس مصات پر پیٹر hören آگ لگانے کا ا drained شاہد نامی نوجوان پر لگا دیا ہے وکریان محمد عطیق نمائنہ دنیوز عارف والا سے ہمارے ساتھ موجود تفصیلات دینے کے لئے سعود ا என بزمیجاراں ریاس کے زیرے تمام تقریب یہ مشائرہ ہوا ہے کامران ملک بزمیجاراں ریاس نے مشارکی تقریب انعقد کی ہے مشارکی صدارت شوکر جمال نے کی نظامت کے فرائض سراشد محمود نے ادا کیے مشاہرے میں ریاض کے مشہور شہران نے اپنا اپنا کلام پیش کیا بزمے جاران کے صدر اکی قریشی نے اپنے خوبصورت غزوں سے لوگوں پر ایک سہر تاری کیا اس تقریب میں منصور محبوب چودری، سابر امانی صدف فریدی، شاہد خیالوی پیر اسد کمال، سمر علی، سمر راشد محمود اور شوکت جمال نے اپنا اپنا کلام پیش کیا اور لوگوں سے خوب داد وصول کی مشاہرے کی تقریب میں بزمے جاران سے ریاض کے صدر اکیل قریشی بھی آئے اور تمام شورہ کا شکریہ دا کیا ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایسی عدبی نشستیں منعکت ہوتی رہیں گی کہ ہم سب لوگ سعودی عرب میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں شہر قائد میں لڑکیوں میں فٹبال کا شوک فروغ پانے لگا ہے شہر قائد میں لڑکیوں میں فٹبال تیزی سے فروغ پا رہا ہے فٹبالر مدیہ شیخ کا کہنا ہے کہ لڑکیوں میں بھرپور صلاحیتیں ہوتی ہیں اور لڑکوں کی نسبت لڑکیوں میں سٹیمنہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ویمن فٹبال ٹورنمنٹ کے نقاض سے مستقبل میں نیا ٹیلنٹ اُبھر کر سامنے آئے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے ندیم شہزاز سے جی ندیم فٹبال کی پرموشن کے لیے فٹبال کو فروغ کے لیے کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے ایک پریمر لیگ کروائی جا رہی ہے جس حوال سے کراچی ابراہ مہدری کے اندر میچز رکھے گئے لیکن اس کے اندر خواتین فٹبال تفر رجحان کو دیکھا جائے تو کراچی کے لیاری کے علاقے کے اندر خواتین ہیں جو کہ فٹبال میں سیکلنگ میں اور دگر کھیلوں کے اندر بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لیکن اس حوال سے بہر ساتھ ایک ایسی فٹبال پلئیر بھی موجود ہیں کوچ بھی ہیں جنہوں نے لڑکیوں کے اندر فٹبال کو فروغ دینے کے لیے ان کی کوششیں کاوشیں جاری ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل کھیل ہے فٹبال بڑا سٹیمنا چاہیے اس کے اندر آپ بھی کھیلتی رہی ہیں تو آپ آنے والی لڑکیوں کے لیے کیا میسی دیں گے اور اس کھیل کی فروغ کے لیے کیا گئیں گے میں پہلے تو گلز کو یہ کہنا چاہوں گی کہ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی آگے بڑھیں جس طرح مین ٹورنمنٹ شروع رہے ہیں ہم چاہ رہے کہ خواتین کے لیے بھی یہ شروع کیا جائے اور انٹرنیشنل لیول پہ شروع کیا جائے ہمارے ملک میں کہ لڑکیوں کے لیاری کی حد تک ہی نعرے کراچی میں پورے پھیلے جس طرح سر نے بھی بتایا کہ دیفنس کلف ترنگ مختلف علاقے سمجھے جاتے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آئے میچز کرے ایک ٹورنمنٹ کا ایک آغاز کیا جائے اور میں لڑکیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ ایٹ لیسٹ یہاں مجھے دیکھیں میں جس مقام پر ہوں تو آپ لوگ بھی آگے بڑھیں اور تاکہ اللہ تعالی آپ لوگوں کو بھی ترقی دے اور ہمارے سب سے بہترین چیز ہمارے ملک کو اس چیز سے ترقی ملے گی آپ لوگوں کے لیے دروازے کھلیں ہم یا ویلکم کرنے کے لیے آپ لوگوں کو بیٹھیں اور کچھ ایسے خواتین بچیاں ہیں جن کے ٹریننگ کے لیے چونکہ وہ سروائیو نہیں کر سکتی معاشرے کے کچھ تقاضے ایسے یا معاشی طور پر ان کے لیے آپ کیا میسیج دیں گے ان کے لیے میں یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے گھر والوں کو جو ان کے سرپرست ہیں والدین ہیں ان کے ساتھ ہمارے پاس آئیں ہمیں انہیں بتائیں گے کہ اس میں کتنا اسکوپ ہے ان کی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تعلیم کے حوالے سے دیکھا جائے تو اس میں بچیاں بہت آگے بڑھ سکتی ہیں اس کھیل میں سٹیمنا بھی بہت چاہیے میں کہتی ہوں لڑکیوں میں اتنا سٹیمنا ہے اتنا پوٹینشل ہے کہ وہ آگے بڑھ سکتی ہیں مجھے بلیو ہے کہ فائنلی وہ پاکستان ہے اور ہمیں تبدیلی لانی ہوگی کہ ہمیں فٹبال کو بھی جوائن کرنا ہوگا تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی ٹیچنگ بھی کر رہی ہے کوئی جوب بھی کر رہی ہے ان کے لیے بھی ہم بیٹھیں کہ وہ آ سکتی ہیں اس میں ایج کا کوئی فیکٹر نہیں ہے آپ آئیں جوائن کریں ایک مرتبہ آپ آئیں گے تو انشاءاللہ آپ ہمیں جوائن کر کے ہی جائیں گے آپ بتائیں آپ کیا میسید دیں گی نوجوان خواتین کو ان بچیوں کو جو فٹبال کی طرف شوق رکھتی ہیں جی میں خود ایک فٹبالر ہوں ٹھیک ہے اور تین سال سے جو میں فٹبال کھیلتی ہوں تو میں وومنز کے لیے یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں آپ یہ نہیں سوچیں کہ آپ لڑکی ہیں تو آپ کچھ کر نہیں سکتی ہیں ٹھیک ہے شوئی اور وومنز پاور ایک فٹبال جو ہے وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ گیم ہے تو میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وومنز کو لازمی آنا چاہیے کھیلنے کے لیے دیکھیں جس سے رمینز وغیرہ کرکٹ وغیرہ میں ٹورنڈرمنٹ سن کے ہو رہے ہیں تو آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے اپنے پاورز کو دکھانا چاہیے کیونکہ لڑکیوں میں بھی وہ پوٹینشل ہے وہ کھیل سکتے ہیں وہ سٹیمنا ہے تو پلیز آپ بھی آئیں مارٹہ کلب سے جیسا کہ ان کی دعوت ہے ان نوجوان بچیوں کو خواتین کو کہ ان کے اندر پوٹیشنل ہے ان کے اندر حوصلہ ہے حمد معاشرے کے تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے وہ ہمارے قلب کو جوائن کریں ایک لڑکیم شہار تفصیلات دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ اب رکھ کرتے ہیں کراچی کے بعد دا خیرپور کا جہاں پر اگواہ ہونے والے بچوں کے ورسہ کا احتجاز سامنے آیا گمبٹ کے علاقے سے تین کم سن بچے اگواہ بچے اگواہ کاروں اور پولیس کے خلاف پریس کلب خیرپور کے سامنے ورسہ کا احتجاز جی مزاہرہ مقدمہ درج کر کے موزمان کو گریفتار کیا جائے مظاہرین کی جانب سے کہا گیا مزید جانتے ہیں خیرپور سے نمائدہ دن نیوز گلزار منگی سے جی گلزار آگا کریں موجود ہوں یہاں پر کچھ خواتین جو احتجاز کر رہی ہیں اور بتا رہی ہیں کہ پانچ روز قبل ہمارے تین بچے اگواہ ہو کر گئے تھے دو دن پہلے ایک بچے کو ہمارے گھر کے باہر فینک کر گئے ہیں لیکن دو بچے ابھی تک اگواہ ہیں تو ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ پولیس ان کی کیا مدد کر رہی ہے جی آپ ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہے آپ کا جی میں نصیم ہوں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ میں گمبٹ سے آئی ہوں ہماری پولیس کوئی مدد نہیں کر رہی ہے دو دن پہلے یہ شنیلہ جو ہے ہماری جو حال اور بے حال ہو چکی ہے اس کو جو ہے سرکاشا کی لانڈی کے سامنے پھیک کر گئے ہیں وہ گنڈے وہ چور ڈکیٹ ہیں وہ ان کو بچی کو پھیک کر گئے ہمارے دو بچے ہیں ندیم اور صدر دین ندیم سترہ سال کا ہے اور صدر دین نو سال کا ہے جو ابھی تک واضحاب نہیں ہوئے ہیں اور وہ لوگ یہاں گمبٹ میں گھوم رہے ہیں ایسی چو صاحب نہ کوئی انکواری کر رہے ہیں نہ کوئی انہیں پکڑ رہے ہیں ایسی چو صاحب نے پتہ نہیں ان لوگوں سے پیسے لیے ہیں کیا لیے ہیں ہمیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ وہاں پہ جا کے پتہ کرو آپ لوگ جا کے جاسوسی کرو جب ہمیں یہ سب کرنا ہے تو پولیس کیا کہہ رہی ہے پولیس پھر کیوں ہے وہاں پر کس وجہ سے پولیس ہے ہم جب آپ لوگوں سے مدد مانگ رہے ہیں ہیلپ مانگ رہے ہیں ہم بلاول بھٹے صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں ہمارے بچوں کو چھڑوائیں ہم مراد علی شاہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو چھڑوائیں ہم وزیرِعلا صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واضح کروا ہے ڈی ایس پی صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو واضح کر رہے ہیں ہم لوگوں کے اوپر اتنی دشمنی ہماری ایف آئی آر نہیں درج ہو رہی ہماری کوئی بات نہیں سن رہا ہم نے کیا گناہ کیا ہمارے بچے بھی وہ اٹھا کر لے گئے گنڈے اور ہمارے بچوں کو مار رہے تک کیا کیا ہے زندہ ہیں یا نہیں زندہ ہیں ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی پانچ دن ہو گئے کسی نے کوئی تعاون نہیں کیا نہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی نہ ہماری کسی نے کوئی بات ہی سنی ہے آخر ہم کس جرم کے اندر یہ اتنا زبردست سزا مل گئی ہے ہمیں کیا گناہ کیا ہم لوگوں نے ان لوگوں کا پانچ روز گزر گئے پولیس نہ ایف آئی آر کر رہی ہے نہ کوئی ہماری بات سن رہی ہے آپ خود جا کر جاسوس ہی کریں جب آپ کو پتا چاہدے outfits دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ خیر پور کے بعد رکھ کرتے ہیں ہم حیدر آباد کا جہاں پر چوری مارکٹ کے رفائی پلوٹ پر بلڈر مافیا کا مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج جاری ہے حیدر آباد سے بات کرتے ہیں جہاں پر چوری مارکٹ کے دکاندار چوری مارکٹ کے رفائی پلوٹ پر بلڈر مافیا کے مبینہ قبضے کے خلاف احتجاج ہماری نمائندے عدیل رضا وہاں پر موجود ہیں ان سے تفصیلات دیتے ہیں جی عدیل آگا کریں ادھرامено نے میٹیو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہیدر آباد گلاد بینگل ڈیلر نے یہ جو احتجاج کیا ہے اس سے پہلے ایسا احتجاج کبھی بھی نہیں ہوا جس کے اندر ایم پی اے ایم اے نے اور اپنے انجمیت آجران سنزلہ ہیدر آباد کے صدر سلاودین گوری جنرل سیکرٹری فیاض اوان اور اپنے یوسف میمن بھائی نے شرکت فرمائی ہے اور یہ جو پلات ہے بشیر الدین چوک کے نام سے یہ پلات ہے جو آج سے تقریباً اکتیس سال پہلے میر وسیم ازر ندوی نے ایک قرادات پیش کی تھی بلدیا کے اندر جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ پلات اوپن ہے اور اوپن رہنا چاہیے اور وہ قرادات بلدیا میں منظور بھی ہوئی تھی اس کی کافی ہمارے پاس ہے اگر میڈیا چاہے تو ہم اس کو کافی دینے کے لئے تیار ہیں ہماری صرف ارباب اکتیار تھے یہی گزارش ہے کہ یہ پلات جو ہے رفائی امہ کا پلات ہے اور تمام علاقے کے لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں بالخصوص جتنی بھی یہ پارکنگ ہے کلات مارکٹ کی گلاس بینگل کی یہاں پارکنگ ہوتی ہیں اور اہل ملہ کے شادی گمی کے یہاں پروگرام ہوتے ہیں جی بلکل ہمارے ساتھ اسی حوالے سے جو ہے کہ انجمن تاجران سندھ کے جو ہے کہ مرکزی رہنمہ جو ہے فیاض ایوان صاحب وہ بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں فیاض صاحب آپ کا کیا کہنا ہے اس حوالے سے جو یہ پلات کو پر قبضہ جو ہو رہا ہے یہاں پر دیکھیں مختلف حقات میں مختلف لوگوں نے یہاں پر ڈاکومنٹس دکھائے شو کیے قبضہ کرنے کوشش کی لیکن یہ پلات جو ہے یہاں کے عوام کی فلاو بے بودھ کے لیے آوار رفائی پلات ہے اور اس کو وہی رہنے درنے چاہیے اس حوالے سے یہاں کے تاجروں نے آج اتنجاج کی ہے میرا تعلق انجمن تاجران سندھ زلہ ادرباد سے آپ کا رکھ کریں گے چوبارہ کا جہاں پر سلوٹر ہاؤس کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگا ہے چوبارہ انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے سلوٹر ہاؤس کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے کسابوں نے گلی محلوں اور مین روڈ پر مذہبہ خانے بنا رکھیں مزید احوال جانتے ہیں امیر اتا سے جی آگا کریں جی بالکل میں اس وقت موجود ہوں تحصیل چوبارہ میں لاکھ روپے کی مالیہ سے تیار ہونے والا یہ سلوٹر اور انتظامیہ کی نا اہلی کی وجہ سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور اس کے دروازے اور گیٹس وغیرہ چو روچکوں نے اٹھاڑ کر لے گئے اور جو جانور زبق کیے جاتے ہیں وہ مین روڈ پر زبق کیے جاتے ہیں اور اس کی لاشیں مین روڈ پر پڑی رہتی ہیں جس کی وجہ سے متدد بیماریاں پھیلتی ہیں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سوالے سے ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی آپ کو کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہ سے کساب مین روڈ کے اوپر جانور کو زبق کرتے ہیں مذبہ خانہ جو بنایا گیا اس میں آج تک کوئی بھی جانور زبق نہیں کیا گیا شدید مشکلات کا سامنا ہے کتے سارا دن علیشوں کو روڈ کے اوپر گسیٹتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بیماریوں کے خدشات ہیں جی بالکل ان کا کہنا تھا کہ جو علیشیں وہ روڈ کے اوپر پڑی رہتی ہیں اور جیسے متدد بیماریاں پھیرے ان کی گزارش کیا ہمیرہ تا تفصیلات دینے کے لیے رکھ کرتے ہیں ہم سکھر کا جہاں پر پوری سندھ کے ہسپتالوں ایمبولنسز کا فقدان ہے کئی لوگ اپنے رشتہ داروں کو ہسپتال چنگچی رکشو میں لے کر آتے ہیں لیکن سکھر ڈسٹرک ہیلت آفیس میں کئی ایسی ایمبولنسز اور دیگر گاڑیاں ناکارا پڑی ہیں مزید تفصیلات لیتے ہیں وقار حسین منگی سے وقار کیا تفصیلات ہیں جی سکت میں موجود ہوں سکھر کے ڈسٹرک ہیلت آفیس میں یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو کروڑوں روپے کی لاغت سے یہاں پہ جو ہے گاڑیاں وہاں پہ جو ہے کھڑی کی گئے ناکارا گاڑیاں ہیں لیکن بڑی تحجب کی بات یہ ہے کہ سرکاری سطح پہ دیکھا جائے تو سلسپتالوں میں ایمبولنس کی کمی ہے جس کے بعد لوگ اپنے رشتے داروں پیاروں کو یہاں تو رشکے پہ لے آجائیں یا اپنی مدد آپ کے تحت دوسری کے گاڑیوں میں لے جاتے ہیں اس وقت ڈسٹرک ہیلت آفیس میں دیکھا جائے تو چار سے پانچ ایسی ایمبولنس کھڑی ہے لیکن جس کا کسی کا ٹائر خراب ہے لیکن بڑی تحجب کی بات ہے یہ کہ یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ جو گاری ناکارا پڑی ہے جس کے بعد جو کومی خزانے کو کروڑوں روپے کے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے زلے انتظامیات ہیں جب ہم نے موقف لینے کی بات کی تو انہوں نے یہ کہا کہ سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں جو ہے موقف دینے سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ کوئی بھی آفیس جو ہے میڈیا کے سامنے نہیں آگیا تو بڑی تحجب کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں یہاں پہ زیادہ تر ایسی گاڑی ہیں لیکن جس پہ جو ہے پانس سے دس ہزار کا خرچہ ہے لیکن زلے انتظامیات کی بیس ہی ہے کہ انہوں نے جو ہے گاڑیوں کی جو ہے مرمت نہیں کرائے جس کے بعد جو یہاں کھڑی ہوئی گاڑیاں جو ہے سورج تلے نیچے جو ہے وہ تباہ کن ہوتی جا رہے لیکن زلے انتظامیات جو ہے جو ہے گاڑیوں کی مرمت کے لیے کوئی بھی ایسے ایک تعماد نہیں کیا جسے جو یہ یہاں پہ جو ایمبولنس خراب ہے ان کو جو مرمت کرا کے جو سلس پتالوں میں بیجی جائے تھا کہ جہاں پر جڑا والا میں خستہ حالی میں اے اٹھارہ سو تیرہ میں قائم ہونے والا سیٹی تھانا ایک سو سات سال بعد سی پی او فیصلہ باسوہیل چودے کی کاوش اور ایس پی جڑا والا تارک محمود سکھیرا کی نگرانی میں تھانے کی تعمیر کا کام شروع ہو چکا ہے جڑا والا کی عوام پولیس افسران کی اس کاوش سے بہت خوش ہے سوالے سے مزید تفصیلہ جانتے ہیں اپنے نمائندے کمر آباز سے جی کمر آباز آگا کریں کہ تھانا سٹی کے باہر موجود ہوں یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جڑا والا کا جو تھانا سٹی ہے یہ انیس سو تیرہ میں قیم ہوا اور تقریباً ایک سو سات سال اس کو ہو چکے ہیں جڑا والا سٹی میں جو لوگوں کے مسائل سے وہ بہت ہی ابرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس کی صفائی ستھائی لیکن یہاں پر جو سی پی او فیصلہ بعد جناب چوری سوہیل صاحب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے اور اس کے بعد جو جڑا والا ایس پی جڑا والا تارک محمود سخیرا صاحب اس کی کافشیوں کے ساتھ جڑا والا سٹی ایسا سٹی تھانا ہے اس میں جو ترقیاتی کام جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے اس کا جو مین وجوہات اس کا جو مین گیٹ ہے وہ تقریباً ایک سو سات سال کے بعد جو یہاں پر اپنی جگہ سے اکھاڑا گیا ہے اور اس جڑا والا کی جو تھانا کی جو بلڈنگ ہے وہ کافی جو خراب ہو چکی سی اس کو ریپیر کیا جا رہا ہے اس کو بنایا جا رہا ہے جس میں جو سی پی او فیصلہ باد کی ہدایت پر تمام جو پانی کا نکاس حوالات کا جو جس نے جتنے بھی رومز ہیں ایس ایچو کمرے اور دوسرے کمرے ہیں ان کی مکمل طور پر سوائی سترائی اور اس کی جو چھتوں کا کام ہے وہ کیا جا رہا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ تھانا کے اندر جو سٹی تھانا کے اندر جو کافی مسائل تھے جس کی وجہ یہ کافی ایک دھرینہ مسئلہ تھا کیونکہ ایک سو سات سال ہو چکے ہیں اس کو بنے ہوئے اور اس کی جو بلڈنگ ہے وہ بھی کافی جو ہے وہ پرانی ہو چکی تھی لیکن یہ ایک سو سات سال کے بعد جو سی پی او فیصلہ باد کی ہدایت پر اس کا کام جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جڑا والا کی عوام ہے اس میں بھی کوئی اچھا جو ہے وہ رلیف دیا جا رہا ہے پلیس کو اور تار ایس پی جڑا والا تارک محمود سخیرہ اور سی پی او فیصلہ باد کو اور یہ عوام جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ بہت یہ ایک اچھا کام ہے اسے جو سٹی تھانا کے اندر کی حدود ہے وہ بہت بلکہ رپیرنگ کی گئی ہے ہے حوالات میں جو کیمرے جو ہے وہ بھی نصب کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی اس کو اچھی طرح رپیر کر دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت ہی اچھا اقدام ہے اور یہ سی پی او فیصلہ باد کی طرف سے ایس پی جڑا والا تارک محمود سخیرہ صاحب جو ہے اس کی جو ہے سربرائی میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے نگرانی میں یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے بہت شکریہ جڑا والا سے تفصیلات کے حوالے سے آگا کرنے کے لیے اب رکھ کرتے ہیں ماچھوال کا جہاں پر ماچھوال میں مین بورے والا روڈ پر واقع بجلی کے کھمبوں کے ساتھ لگائے گئے میٹر اور لڑکتی ننگی تارے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں متعلقہ انتظامیہ کی عدم توجہ کے وجہ سے کئی مہینوں سے یہ ننگی تارے لٹک رہی ہیں جو کسی بھی وقت کسی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس حوالے سے زفر اقبال بھٹی آگا کریں یہ معاملہ اس معاملے کے حوالے سے آگا کریں کہ کیوں حکومت اور متعلق ادارے اس پر عمل پیرا نہیں ہو رہے جی میں اس وقت موجود ہوں مادشوال کی بین سڑک پر یہاں پر واابڑا کی لاپرواہی اور سستی کی وجہ سے واابڑا کے لوہے کے جو پول ہیں اکثر شارٹ ہونے کی وجہ سے ہمارے دکاندار اکثر دکانیں بند کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں ان کا کہنا کہ ہم نے واابڑا حکام کو بارہا اطلاع دی لیکن آتے ہیں اور دیکھ کر چلے جاتے ہیں بارشوں میں اکثر شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ہمیں موت کا ڈر رہتا ہے میرے ساتھ کچھ ایسے دکاندار موجود ہیں ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن کن مسائل کا سامنا اس وابڑا کی وجہ سے جی سر جی یہاں پہ دیکھ لو آ کے تک کھمبے کی تاریں دیلہ ننگی پڑی ہیں کھمبہ بلکل شارٹ ہوا ہوا ہے کاروبار وہ ٹھپ ہوئے ہیں بجلی ایک آتی ہے جو میں رات کو بیسے بغیر سلول سے بند کر دیتے ہیں کاروبار ہے ہی نہیں کھمبہ کھمبے کے ساتھ لگنے سے ڈر لگتا ہے یہ دیکھو تاریں یہاں پہ شارٹ پڑی ہیں کھمبے کی تاریں بلکل ننگی پڑی ہیں یہاں کاروبار ہوتے نہیں ہیں بندہ کیا کرے کا کاروبار کرے گا یا دیکھتے ہیں، آتے ہیں، چلے جاتے ہیں میک ساتھ کچھ اور ہشی بھی موجود ہیں یہاں کے ہم ان سے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے citいつ ا relatively سر ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ یہ آپ کے سامنے ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہاں سے گزرتے ہیں بارش ہوتی ہے تو یہاں کیچڑ ہو جاتا اور یہ شار لگنے کا خطرہ ہے یہاں پہ تو براہ میربانی ان کو صحیح کیا جائے یہ ہمارے اس کی حفاظت نہیں ہے اس میں ہمارا بہت نقصان ہے تو آپ براہ میربانی اس کا خیال کریں سر جی ان کا کہنا کہ براہ میربانی ہمارے اس درینہ مسئلے کو حل کیا جائے اس کے شارٹ ہونے کی وجہ سے ہماری پیٹرالنگ گاڑییں گشت پر ہوں گی تفتیشی افسران میلٹ پر تفتیش کریں گے اور تمام پولیس افسران مختلف پوائنٹس پر شہریوں کے سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے وزید جانتے ہیں نمائدہ دن نیوز لودرہ سے موجود ہے ہمارے ساتھ آمیر شبی جو اس وقت ڈی پیو سید قرار حسین شاہ کے ساتھ موجود ہیں جی آگا کریں آمیر اس وقت میں ڈی پیو لودرہ آفس میں موجود ہوں ہمارے ساتھ نئے تینات ہونے والے ڈی پیو سید قرار حسین شاہ صاحب موجود ہیں یہ یہاں پر تیناتی کے بعد کیا ویل لے کر رہے ہیں لوگوں کے مسائل کس حد تک حل کریں گے کھلی کچھاریوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اپنے دفتر میں سائل کے مسائل بھی حل کرتے نظر آ رہے ہیں ہم سید قرار حسین شاہ ڈی پیو صاحب سے پوچھیں گے کہ کس حد تک جو ہے وہ عوام کے مسئلے جو وہی ح حل کرنے میں کامیاب ہوئے بڑی مہربانی جی بہت بہت شکریہ میں بیسکلی میرا ویجن ایک ہی ہے وہ یہ ہے کہ لودرہ کے شہریوں کے لودرہ کے تمام عوام کی زندگیوں میں آسانی لانا ان کو تحفظ دینا اور ان کو احساس ہے تحفظ دینا میری ذاتی اور میرے تمام فورس کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لودرہ کے شہریوں کی جان مال اور عزت کو محفوظ بنائیں اور انشاءاللہ اس کے لئے ہم دن رات ایک کیے ہوئے ہوں گے ٹوئنٹی فور سیون ہماری جو پیٹرولنگ گاڑیاں گشت پہ ہوں گی ہمارے تفتیشی افسران تفتیش کر کے ڈیٹیکشن کر رہے ہوں گے اسی طرح ہماری سیکیورٹی برانچ اور ہمارے باقی تمام پولیس آفیسرز ڈیفرنٹ پوائنٹس پہ اپنی اپنی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہوں گے یہاں کے شہریوں کی سیکیورٹی کو یقینی بنا رہے ہوں گے اور آخر میں وہی بات صرف اور صرف ایک ہی اوبجیکٹی وجی یہی ہمارا منشور ہے جی ڈی پیو سید قرارو صاحب نے کہا کہ جناب لوڈرہ کی سیکیورٹی کے حوالے سے ہم جس ست تک انتظامات ہم نے انشاءاللہ شکریہ عامر شبیر آپ کا لوڈرہ سے رکھ کرتے ہیں خانہ وال کا دنیا بدل گئی پنجاب پولیس نہ بدل پائی تھانہ تلمبہ کے مقامی زمیندار نے محمد شفیق نامی شخص کو اگواق پکر کے اسلحے کے زور پر اسے مرگا بنایا اور ناک سے لکیرے نکلواتے رہے ہیں مزید تفصیلات دیکھتے ہیں ہماری نمائندے چودری تنویر سے جی چودری تنویر آگا کریں میں بالکل موجود ہوں ڈسٹک پریس کلب خانہ وال میں میرے ساتھ ایک دوست موجود ہیں جن کا نام عامر شفیق ہے تھانہ تلمبہ کے رہشی ہیں یہ تو کسی باعثر ذمہ دار نے ان کو اگواق کیا تھا اگواق کر کے اپنے گھر لے گئے تشدد کرتے رہے ان کو پر پسٹل تان کے ان سے پاؤں پکڑواتے رہے مرگا بناتے رہے مافیا مانگواتے رہے پولیس کاروائی سے گریزہ ہیں انہوں نے پینسٹر کا لگوایا تھا وہ انہوں نے توڑ دیا ہے یہ باعثر ایک ایم پی ہے جس کے دباؤ کی وجہ سے پولیس ان کا دفعہ توڑ چکی اور مدعی کا یہ کہنا ہے کہ پولیس ان کے ساتھ سازواز ہو چکی ہے میری داد رسی نہیں کی جاری ہے باقی تفصیلات ہم جانتے ہیں مدعی میرے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں یہ بھائی بتائیے کہ کیا تفصیلات ہیں مجھے گواہ کر کے تشدد کیا گیا مختلف ضربات اللہ سے مارا گیا کافی تشدد کیا تشدد کرنے کے بعد مجھے گواہ کر کے کمرہ میں بند کر دیا گیا جہاں مجھ پر پیسٹل تان کا پاؤں پکڑا گیا منتے کروائے گیا اور مرگا بنانے کے کوشش کی گیا اور میرے کپڑے جرسی اتار لی گئی اور وہاں تشدد کیا گیا اور مجھے جہاں سے مارنے کی دمکی دیتے رہے اور مقامی پولیس میرے بھائی نکال گی تو مقامی پولیس موقع پہ پہنچے اور مجھے برامت کیا اور دفعہ 365 ملزمان پہ لگایا اور آپ ایسا چو صاحب جو سیاسی دباؤ کے دفعہ 365 ختم کر رہی ہے جی محمد شفیق کا یہی کہنا تھا کہ ایسا چو صاحب دفعہ 365 ختم کر رہی ہے سیاسی دباؤ کے وجہ سے مقامی ایم پی اے کوئی پی ٹی آئی کے پانے والد سے نمائندہ دینیوز چودری تنویر آپ کا شکریہ تفصیلات دینے کے لیے کشمیری بھائیوں سے اظہار رکش اہتی کے لیے پتوکی میں الیکٹرانیک اور ویب ویڈیا نے ریلی نکالی اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے کاشیف رفیق سے جی کاشیف آگا کریں جی بلکل آج پتوکی میں کشمیر پر ظلم ستم ہونے پر الیکٹرانیک میڈیا کی طرف سے ریلی نکالی گئی اس وقت کچھ لوگ ہمارے ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں جی بلکل کشمیر میں کرفو لگے 173 سے زیادہ دن گزر گئے ہیں جبکہ جو اقوامی متحدہ ہے وہ خموش تماشاہی بنی ہوئی ہے اور ہمارا پورے شہریوں کا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ کشمیر پر نظر کی جائے اور قومی متحدہ ان کو ان کے حقوق دلوائے تاکہ کشمیری بھی اپنے زندگی ازادانہ طور پر گزار سکیں کچھ لوگ ہمارے ساتھ اور مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں آج ہم نے الیکٹرانیک میڈیا اور ویب میڈیا کے زیرے تمام امام بارگاہ سے چلڈرن پارک تک جو ریلی نکالی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کشمیر کے اندر ظالم بھارتی فوج ہے ان کی جانب سے جاری کرپیوں کو ایک سو پچتر سے زائد روز گزرنے کے باب جود کشمیریوں پہ ظلم و ستم جاری ہے اور عالمی برادری جو ہے اس حوالے سے انتہائی جو خموش تماشاہی کا کردار ادا کر رہی ہے اس حوالے سے ہمارا مقصد آج یہی ہے عالمی برادری کو جگانا ہے تاکہ وہ ہوش کے ناخن لے اور جو مسلمانوں پہ کشمیر کے اندر ظلم دھائے جا رہے ہیں اس حوالے سے فوری اقدامات کیا جائیں اور کشمیر کو ان کی رائے کے مطابق جو ہے ان کا حق ملنا چاہیے جی آپ نے بھائی کے اتاثرات جانے کہ آج ایک سو پچتر سے زائد دن گزر گئے ہیں کشمیر میں کلفل لگے کو بہت شکریہ کاشف رفی نمائندہ دین نز پتوکی سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور آگا کر رہے تھے اب رکھ کرتے ہیں ہم حارون آباد کا جہاں پر کشمیریوں سے اظہار جگہ جہتی کے لیے جگہ جگہ بورڈز آویزہ کیے گئے ہیں اسسسٹنٹ کمیشنر حارون آباد محمد طیب کا کشمیریوں سے اظہار محبت کا انوکہ طریقہ کشمیریوں سے جذبات کے اظہار کے لیے شہر میں جگہ جگہ بورڈز آویزہ کر دیے گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں فیاض علی سے جی فیاض علی آگا کریں اسسسٹنٹ کمیشنر حارون آباد محمد طیب کا اظہار یگ جہتی کشمیر کے ساتھ ایک انوکھا انداز انہوں نے حارون آباد کی مین شہراؤں پر وائٹ بورڈ آویزہ کر دیے اور کہا کہ لوگوں کو کہ کشمیر کی عوام سے کشمیر کے ساتھ اظہار یگ جہتی کے لیے ان پر کوئی شیر لکھا جائے یا کوئی ایسا فکرہ لکھا جائے جس سے کشمیریوں کے ساتھ محبت واضح ہو تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں میرے ساتھ آج اسسسٹنٹ کمیشنر محمد طیب صاحب موجود ہیں کہ انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا اور اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو وائٹ بورڈ دیکھیں جو ہم نے مختلف جگہوں پر آویزہ کروائے ہیں سٹی کے اندر اس کا مقصد یہ ہے کہ کشمیری عوام کے ساتھ ازارہ جگجیتی کے لیے ہمارے پاکستانی عوام جو بھی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار اس بورڈ پر کریں تاکہ آپ لوگوں کے توسط سے ان تک ہماری عواز پہنچے کہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ ہیں ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی خصوصی ہدایت تھی کہ اس طرح کے بورڈ شہروں میں مختلف جگہوں پر نمائن جگہوں پر عویزہ کروائے جائیں تو اسی حوالے سے جو ہے ہم نے ایک چھوٹی سی کابش کی ہے تو لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا ہے اس پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں جو کہ آپ کے توسط سے جو ہے وہ ساری دنیا جو ہے اس کو دیکھے گی انشاءاللہ جی جس طرح اسسسٹنل کمیشنر حرم آباد محمد طیب کا کہنا تھا کہ یہ بورڈ عویزہ کرنے کا مقصد کشمیریوں کے ساتھ اظہارے جا کہتی کرنا ہے کشمیریوں کو یہ بتانا ہے اب بات کرتے ہیں میاوالی کی جہاں پر ٹرافک پولیس میاوالی نے ہیلمٹ پہناو مہم کا آغاز کر دیا ہے ٹرافک پولیس میاوالی کے جانب سے موٹر سائیکل سواروں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد شہریوں کو ہیلمٹ کی اہمیت اور استعمال کی جانب مائل کرنا ہے موٹر سائیکل ہاتھ ساتھ میں امواد کی بڑی وجہ ہیلمٹ کا استعمال نہ کرنا ہے ہیلمٹ کے استعمال سے زندگی کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے نمائندہ دین نیوز کیسر عباس سے اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں جی کیسر آگا کریں جی میں اس وقت موجود ہوں جہاں چوک میاوالی میں جہاں پر ٹرافک پولیس میاوالی کی جانب سے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں جس کا مقصد شہریوں کو ہیلمٹ کی اہمیت اور استعمال کی جانب مائل کرنا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹرافک میاوالی زیولہ خان سنبل ان سے پوچھتے ہیں ہیلمٹ پہناو مہم کے بارے میں یہ ہم نے ایک مہم شروع کی ہے جس میں جو موٹر سائیکل حضرات ہیں ان کو مفت ہیلمٹ تقسیم کر رہے ہیں اور یہ جو ہیلمٹ جن حضرات کو ہم تقسیم کر رہے ہیں باقی جو حضرات ہیں ہائیوے روڈ سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کل کی جو اہم ضرورت ہے وہ ہیلمٹ کا پہننا بہت ضروری ہے یہ ہیلمٹ آپ کو بہت سے جو ہیڈ انجریز ہے ہیڈ انجریز سے بچاتا ہے ہیلمٹ کا آپ استعمال کرنے جو جو ہم آپ کو ہیلمٹ دینے کے استعمال کے لیے دے رہے ہیں تو ان کو آپ نے گھروں میں نہیں رکھنا بلکہ ان کو آپ نے جو موٹر سائیکل چلائیں تو استعمال کرنا ہے اس لیے یہ ہمارے ڈی پیو صاحب نے ہمیں سپیشل ہدایت کی ہے جو ابھی یہ ہم موٹر بائکو والوں کو ہیلمٹ تقسیم کر رہے ہیں اس کے بعد جو موٹر بائک والا ہیلمٹ جوز نہیں کرے گا اس کے خلاف ہم قانونی کاربائی بھی کریں گے اور اس ہیلمٹ کی آگائی مہم کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے سب انسپیکٹر عمران خان نے ہر چوک میں وہ پینفلیکس لگائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ ہم روڈ پر جو موٹر سیکل حضرات موٹر سیکل یوز کر رہے ہیں ان کو پنفلٹ بھی ہم نے بنائے ہوئے جو ان کو تقسیم کر رہے ہیں ہیلمٹ کا استعمال ہمارے لیے بہت ضروری ہے ہماری زندگی بچانے کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں اس میں سیفنیس ملتی ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے موٹر سیکل حادثات میں موٹر سیکل حادثات میں موٹر سیکل حضرات دینے کے لیے میاں والی سے رکھ کرتے ہیں خانے وال کا جہاں پر خانے وال موٹر وے پولیس کی جانب سے ہیلمٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ایک تقریب کا نقاط کیا گیا جس میں مخیر حضرات اور ظلہ انتظامیہ کے اشتراک سے شہریوں میں مفت ہیلمٹ تقسیم کیا گیا مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے سعید عباس بھتی سے جی سعید آگا کریں موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کے اندر ہیلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں اور موٹر سیکل کو پر ہیلمٹ کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے مہم بھی چلائی جاری ہے تو اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں کمانڈر سیکٹر ندیم اشرف وڑائش صاحب تو مزید تفصیل ہم ان سے جانتے ہیں ایسے سر بتائیے کہ یہ جو آج کی تقریب کی گئی ہے کتنے ہیلمٹ تقسیم کیے گئے ہیں اور شہریوں کے گائی کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آج کی تقریب میں ہم دو سو ہیلمٹ جو ہمارے مختلف ڈونرز حضرات نے ہماری ریکویسٹ پہ عوام الناس کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس ہیلمٹ نہیں ہے یا خریدنے کی استطاعت نہیں ہیں ان کے لیے ڈونرز نے ہماری ریکویسٹ پہ ہمیں پروائیڈ کی ہیں تو وہ ہم اسی طرح مزید فنکشنز کریں گے احتمام کرتے رہیں گے اور میں پہلے بھی اس سوالے سے بتا چکا کہ یہ ہمارا جو پرپس ہے یہ لوگوں میں ایک ان کو موٹیویشن دینے کے لیے ہے نہ کہ پریکٹیکلی ایک ادارہ یا گورنمنٹ تمام لوگوں کو یہ ہلمٹ خرید کے نہیں دے سکتی یہ ایک ہماری علامتی طور پر کاوش ہے جس سے ہم یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس ہلمٹ کی اہمیت کے حوالے سے ہلمٹ جو درانے ڈرائیونگ موٹسیکلسٹ کے لیے ہلمٹ انتہائی ضروری ہے ان کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی حادثہ آتا ہے تو جب جو سر ہے جو ایک وائٹل آرگن ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے ہلمٹ کا بڑا کھلیدی کردار ہے اگر ہلمٹ پہنے ہوئے اور خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو گیا تو اس کا موٹسیکلسٹ کا جو سر ہے وہ شدید چوٹ سے محفوظ رہ سکے گا اور جس سے اس کی زندگی بچنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں وگر نہ ہیڈ انجری کی صورت میں زندگی کے بچنے کے جو امکانات ہیں وہ بہت کم ہو جاتے ہیں تو اس کاوش میں ہمارے جو مخیر حضرات ہیں ان کا بھی میں مشکور ہوں اور نمبر دو اس حوالے سے یہ باقی جو موٹسیکلسٹ ہیں میں بار وہاں یہی ریکویسٹ دوبارہ بھی کروں گا کہ ان سے درخواست ہے کہ جب وہ پچاس سے ساٹھ ہزار یا ستر ہزار کی موٹسیکلسٹ کے لیے بندبست کرتے ہیں پیسوں کا تو ہیلمٹ کے لیے پہلے کریں کیونکہ موٹسیکل آپ کے لیے ہے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہیلمٹ ضروری ہے تو خدارہ اس چیز کو محسوس کریں اس کو سمجھیں اور ہیلمٹ کی اہمیت اور افادیت جان بچانے میں اس کا کلیدی کردار ہے موٹسیکلسٹ کے لیے تو اس پہ میں اپنے میڈیا کے بھائیوں سے بھی بھرپور ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں آجی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی گفتوست ان کے کہنا ہے کہ موٹسیکلسوار کے لیے ہیلمٹ کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے اس لیے اس حوالے سے مہم بھی چلائی جاری تیس وقت میں ساتھ موجود ہے صدر جس سے پریس کلب لطیف انور صاحب تو مزید اب ان سے بھی جانتے ہیں سر بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ موٹروے پولیس نے یہ انتہائی بہترین اقدام کیا ہے کہ جو مستحق لوگ ہیں ان میں آج ہیلمٹ تقسیم کیے اور خاص طور پر ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جن لوگوں نے یہ ڈونیٹ کیے چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے جو علاقے کی عبادیہ غریب لوگوں پر مشتمل ہے اور وہ ہیلمٹ نہیں خرید پاتے تو یہ موٹروے نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں میں حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کروں گا کہ موٹر سائیکل کمپنی ہے جو بائیک فروخت کرتی ہیں پچاس زار ساٹھ ہزار میں انہیں چاہیے کہ اس کے ساتھ وہ ہیلمٹ لازمی قرار دے جب لازمی قرار دے گا تو جو بھی شخص چاہے وہ قسطوں پر موٹر سائیکل خریدے چاہے وہ نکت کیش پر موٹر سائیکل خریدے تو وہ ہیلمٹ اس کو ملے گا اور وہ اس کی زندگی کو بچایا جا سکتا ہے حادثات کی صورت میں جو ہیڈ انجری ہوتی ہے اس سے اموات میں اضافہ ہوتا ہے تو اسے روکا جا سکتا ہے بارال موٹر وے پولیس جو ہے اس پر ہم اسے سلوٹ کرتے ہیں اور مبارک بات پیش کرتے ہیں آجی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی گفتو سنی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ ایسا ان اقدام کیا جا رہا ہے اور جو لوگ موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں ان کی زندگی بہت ضروری ہے وہ ہیلمٹ استعمال کریں اپنے اور اپنے فیملی کو محفوظ کریں شکریہ نمائندہ دن نیوز سعید عباس فتی تفصیلات دینے کے لئے رکھ کرتے ہیں سندھ کے زیلاج جیقب آباد کی تحصیل تھل کا جہاں پر سندھ حکومت کی جانب سے تھل تحصیل کرون روپے کی لاغر سے منظور کیا گیا پولی ٹیکنیکل کالج چودہ سال گزرنے کے باوجود مکمل نہیں ہو سکا مزید کیا تفصیلات ہیں ہماری نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جی موسا موجود ہوں پھل کے علاقے گھڑی حسن میں جہاں پر سندھ حکومت کی جانب سے پھل شہر کے لئے پولو ٹیکنیکل کالج جو منظور کی گئی تھی اس کی عمارت کا کام کافی عرصے سے مکمل نہیں ہو سکا اس سلسلے میں ہمارے ساتھ یہاں پر پیپلس پارٹی کے منتخب نمائندے ڈاکٹر سوراف کانسلکی صاحب موجود ہے آئیے اس سلسلے میں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے خوضب اللہ عنہ شہطہ رجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن بہت شکریہ محمد مصرکی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو آپ پولی ٹیکنیکل کالج کی جو آپ نے بات کی ہے یہ دو ہزار سات کے اندر یہ منظور ہوا تھا دو ہزار سات مچھے میں تو اس کے بعد اس میں کافی تیری سے کام ہوا الحمدلہ یہ پولی ٹیکنیکل کالج جو ہم نے کوئی کوشش کی جب یہ کالج منظور ہوا تو ہم نے کوشش کی کہ ٹھل شہر کے آس پاس کہیں پر اس کو تعمیر کرائے جائے اور اس کے لئے کیونکہ یہ زمین کے لئے کوئی فنڈس نہیں تھے تو ہتو الہمکان تو ہم نے کوشش کی کہ کسی نے کسی طریقے سے وہاں پر ٹھل کے آس پاس میں کوئی زمین دے دے لیکن کسی نے نہیں دی تو ہم نے یہاں پر یہ جہاں پر ابھی تعمیر ہو رہا ہے یہاں پر ہم نے فری آر کلاسٹ اس کی لینڈ دی اس کے بعد اس کا الحمدلہ کام شروع ہوا جب پہلے کام شروع ہوا تو یہ سب کام جو تھا وہ ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ کر رہا تھا ایجوکیشن ورکس ڈپارٹمنٹ نے کام کیا اور کافی کام تیزی سے چلا اور یہ میرے خیال میں غالباً دوہزار آٹھ نو میں نو دس میں دس میں یہ کمپلیٹ ہونی تھی لیکن اس میں آپ کو پتا ہے کہ دوہزار آٹھ کے الیکشن میں میں یہاں سے الیکشن لڑا لیکن وہ اس کے بعد یہ پھر یہاں پر وہ الیکشن آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کال عدم قرار دے دیا پھر یہاں سے ہمارے دوسرے جو میرے سنخن خوص ہو جو ہے وہ یہاں سے الیکٹ ہوئے ایم پی اس طرح کے دین کالج تھے پورے سندھ میں پولی ٹیکنیکل کالج ایک تھا کراچی کے اندر ایک تھا کھوڑا شہر ہے ڈسٹرکٹ بہت شکریہ محمد موسیٰ سر کی تفصیلات دینے کے لئے ملک بھر کی تنا فقیر والی میں بھی کرونا وائرس سے ٹیپرٹک کے لئے لیدہ ڈیسک اور ایمرجنسی وارچ قائم کر دیا گیا ہے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لئے گھر گھر آگاہی مہم شروع کر دے گئی فلحال کوئی مریض اس مرس میں مبتلا نہیں محمد قاسم اس وقت ہمارے ساتھ موجودا سے مزید تفصیلات دیتے ہیں جی عبید الرحمان قاسمی آگا کریں جی اس وقت میں رولر ہیلس سینٹر فقیر والی کے اندر موجود ہوں جہاں پر کرونا وائرس نیمٹرنے کے لئے ایک لیدہ ڈیسک قیم کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ ایمرجنسی واری بھی قیم کر دیا گیا ہے اور کرونا وائرس سے اگر کوئی مریض یہاں پر آتا ہے تو اس کو فرسٹریٹ دینے کے لئے یہاں پر مکمل انتظامات کا لیے گیا ہے اس حوالے سے میرے ساتھ اس وقت مجودہ ڈاٹر زوہیر صاحب جو کرونا وائرس کے لیدہ ڈیسک قیم کیا گیا ہے ان کے انچارہ جائیں ان سے بات کرتے ہیں جی جی رورل ہیلس سینٹر میں بھی پورے پنجاب کی طرح ایک ڈیکس تیار کیا گیا ہے اگر اللہ نہ کرے رورل ہیلس سینٹر میں بھی کوئی کرونا وائرس کا پیشنٹ آتا ہے تو ہم اس کو فوراں امرجنسی میں لے جا کے فرسٹ ایٹ دینے کے لئے ریڈی ہیں اور اس کے لئے ہم نے ایک لیدہ پیچھے وار تیار کیا گیا ہے ایسے ہی ویسے پاکستان پورے پاکستان میں کرونا وائرس کا ایک بھی پیشنٹ نہیں آیا اسی طرح وزیلا بھاول نگر میں بھی کوئی پیشنٹ نہیں ہے اللہ کرے ایسا پیشنٹ نہ بھی کوئی آئے جین کا کہنا ہے کہ ملک بر کی طرح بھی تاک بھاول نگر فقیر والی میں بھی کرونا وائرس کا کوئی مریض نہیں آیا ہے اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی مریض آتا ہے تو ان کو بیدر رحمان کاسمی تفصیلات دینے کے لئے فقیر والی سے آپ کا بہت شکریہ آپ رکھ کرتے ہیں میرپور ماتھیلوں کا جہاں میرپور ماتھیلوں کی قومی شہرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جس کے باعث ساتھ ہونا معمول بن گئے ہیں ڈرائیور حضرات شدید مشکلات کا شکار ہے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائن تھی جعفر حسین سے جی جعفر آگا کریں بلکل میں اس وقت موجود ہوں میرپور ماتھیلوں کی قومی شہرہ پر یہ میرپور ماتھیلوں کی قومی شہرہ ہے جو پنجاب سے سندھ اور سکھر سے بلوچستان کی طرف آتی ہے اور اس قومی شہرہ پر روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں گاڑوں کی جو ہے وہ عام دو رفت رہتی ہے میرپور ماتھیلوں کی جو قومی شہرہ ہے اس وقت جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور ہر طرف جو ہے روڈ پر جو ہے وہ جھریاں لگ چکے ہیں جس کی وجہ سے روزانہ کی بنیاد پر جی میرپور ماتھیلوں کی ہمارے زلے گھوٹ کی کی مین شہرہ ہے اور ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اتنے حاصلات ہو رہے ہیں آپ دور نہ جاؤ زلے گھوٹ کی صاحب لے کے چوک ماری تک چلے جاؤ آپ کو یہی جھرییں جھری نظر آئیں گی ٹھیک ہے ہمارے حکومت والے جو ہیں اسٹم اپنا سوئے پڑے میں ہیں وفاق والے اور اپنا ہم دی سی صاحب کو بھی کہیں گے کہ یہ ہمارے ماتھیلوں کی شہرہ ہے مین شہرہ ہے کل بھی یہاں پہ کورائی ٹرالے کے نیچے آگیا ہے یہاں پہ سب سے بڑی تو بات ہے موڈ سیکل والے جو ہمارے یہاں پہ جھریوں کے اندر جو بریک مارتے ہیں پیچھے گاڑی بڑی گاڑیوں والے اسپیٹ میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ پھر بھی جمپ جو بنے ہوئے ہیں ان کی ویسے ہمیں اپنا وہ آ رہے ہیں حاصلات ہو رہے ہیں باقی ہم اپیل کریں گے اپنا وفاق کو کہ اس کی طرف توجہ کی جائے ہماری بلکل آپ نے شہریوں کی باتیں سنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو جھرییں ہیں اور یہاں پر جو قومی شرعہ اس وقت جو ہے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے انہوں نے اپیل کیا شکریہ جحرہ حسین تفصیلات دینے کے لئے بلا آپ کا پھول تمام پھولوں کا شہنشاہ نہ صرف محبت کے اظہار کا ذریعہ ہے بلکہ انسان کی خوشی اور غمی کا ساتھی بھی ہے جہانیاں میں اس کی کاشت شروع کر دی گئے ہیں مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائدہ دین نیوز آفتاب حسین سے غلاب جیسے رنگت اور خشبو کسی اور پھول میں کہا اپنے رنگت اور خشبو کی وجہ سے اسے پھولوں کی فرست میں نمائی مقام حاصل ہے اس لئے غلاب کے پھولوں کو تمام پھولوں کا شہنشاہ کہا جاتا ہے مذہبی یا قومی تہوار یا پھر خوشی اور غمی کا موقع ہو غلاب کا پھول انسان کے ساتھ ہوتا ہے پھولوں سے گلدستے اور ہار بھی بنائی جاتے ہیں جبکہ اس کی پتیاں نہ صرف استقبال کے نشاور کی جاتی ہیں بلکہ انسان کی آخری رامگا یعنی قبروں پر بھی نشاور کی جاتی ہیں کاشتکاروں نے ازمائشی طور پر غلاب کی کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اللہ تعالی نے ترہ ترہ کے پھول پیدا کی لیکن ان میں غلاب کے پھول کو اہمیت حاصل ہے اپنی ساخت کے اعتبار سے رنگت کے اعتبار سے ذوک جمال کی تسکین کے اعتبار سے خوشی کا موقع ہو یا غم کی قیفیت ہو یہ غلاب کا پھول انسان کا ساتھ دیتا ہے اور تو اور بہت سارے ملکوں نے غلاب کے اس پھول کو اپنی معیشت اور تجارت کا ذریعہ بھی بنایا جب تک یہ غلاب کا پھول کائنات میں ہے میر تک کی میر کا وہ شیر ہمیشہ بامانی رہے گا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہ یہ پنکڑی ایک غلاب کیسی ہے یہ خوبصورت پھول نہ صرف باہر کی آمد کا آفتاب حسین کی خصوصی ریپورٹ آپ نے موسیقی